بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں ایک زبردست سی اور یونیک سی ریسپی جو کہ بہت ٹیسٹی بنتی ہے اور مزے کی بات یہ کہ یہ بہت سوفٹ بن کے تیار ہوتی ہے اور جب آپ یہ ریسپی گھر میں بنائیں گے تو یقیناً آپ کے گھر والوں کو بہت پسند آئے گی لیکن ریسپی کو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیجئے گا اس سے یہ ہوگا کہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے گا چلیے بسم اللہ کرتے ہیں ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم نے لینی ہے سب سے پہلے ایک عدد کڑاہی اور اس میں ہم ڈالیں گے یہ چکن لگ پیسز ہے ہمارے پاس ون کے جی ہم نے چکن کے لگ پیس لیے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اچھی طرح سے ہم نے دو کے اور اس میں کٹس لگا دیئے ہیں اور اب ہم اسے اس کڑاہی میں سیٹ کرتے جائیں گے لگ پیسز کو کڑاہی میں سیٹ کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے یہ ڈیڑ گلاس ہمارے پاس دودھ ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے دودھ کو ڈالنے سے یہ ہوگا کہ چکن جو ہمارا ہے وہ اندر سے بہت جوسی بن کے تیار ہوتا ہے اور بہت ہی زیادہ سوفٹ بنتا ہے اندر سے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے ہاف کپ کے قریب ہمارے پاس پانی ہے ڈیڑ کپ ہم نے دودھ ڈالا ہے اور ہاف کپ ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے فلیم کو ہم یہاں پر آن کریں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے یہ ہاف ٹیبل سپون ہمارے پاس نمک ہے نمک کو ایڈ کریں گے اور یہاں پر ون ٹیبل سپون ہمارے پاس کالی مرچ کا پاورڈر ہے اور اچھے سے ہم نے اسے یہاں پر مکس کر دینا ہے اور ساتھی ہم اس کو کور کر کے پکائیں گے بارہ سے پندرہ منٹ کے لیے اور فلیم کو یہاں پر ہم ہائی رکھیں گے تاکہ دودھ اندر سے اچھی طرح سے خوشک ہو جائے بیچ میں ہم نے یہاں پر ایک سے دو بار چمچ اس میں چلا دینا ہے یہاں پر ہو چکے ہیں اس کو کور کیے ویہائی فلیم پر بارہ سے پندرہ منٹ اور اب ہم اس کو کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ ہمارا کتنے اچھے سے خوشک ہو چکا ہے اور چیکن لیک پیسز بھی ہمارے بہت اچھی طرح سے گل چکے ہیں اور اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں اور تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر آگے کے پراسس میں اور اب ہم یہاں پر اس چیکن لیک پیسز کی کوٹنگ تیار کر لیتے ہیں یہاں پر ہم ڈالیں گے 5 ٹیبل سپون ہمارے پاس بریڈ کرمز ہیں براؤن والے بریڈ کرمز لیے ہیں ہم نے اور 4 ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے میدہ اور اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں کچھ باقی کے سپائسز 1 ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے کٹی ہوئی لال مرچ اور 1 ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے نمک ون ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے لال مرچ کا پاودر اور یہاں پر ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے حلدی ون ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے خشک دنیا پاودر اور ون فور ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے کالی مرچ کا پاودر ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے زیرا پاودر اور ان ساری چیزوں کو ہم یہاں پر اچھی طرح سے مکس کر دیں گے یہاں پر ڈرائی مسالہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اس کو ہم سائیڈ پہ کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم نے لیا ہے ایک عدد انڈا اور انڈے کو ہم اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے اور یہاں پر اب ہم کر لیتے ہیں اس لیگ پیسز پر کوٹنگ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل تھنڈا ہے اگر آپ گرم کے اوپر کوٹنگ کریں گے تو کوٹنگ بلکل بھی نہیں رہ گی سب سے پہلے ہم اسے ڈپ کریں گے انڈے کے اندر اچھی طرح سے ہم اس کو انڈا لگا دیں گے یہ لینجی انڈا لگ چکا ہے اور اب ہم اسے رکھیں گے بریڈ کرمز کے اندر اور اچھی طرح سے ہم اسے بریڈ کرمز لگا دیں گے یہ دیکھئے ایک بن کے ریڈی ہو چکا ہے اسی طرح ہم سارے کر لیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر آگے کے پراسس میں دوسری طرف ہم نے لے لیا ہے ایک کڑاہی میں دو سے تین کپ کوکنگ آئل کوکنگ آئل یہاں پر بہت اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لگ پیسز کے اوپر کتنی زبردست سی کوٹنگ بھی ہو چکی ہے اور اب ہم اسے فرائے کرتے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر ایک سے ڈیٹھ منٹ تو آپ نے اس کو بلکل بھی نہیں چھیڑنا اور فلیم کو یہاں پر آپ نے میڈیم رکھنا ہے کیونکہ چکن ہمارا گھلا ہوا ہے اس لیے ہم نے اس کے اوپر جس ایک خوبصورت سا گولڈن کلر دینا ہے فلیم کو یہاں پر میڈیم رکھیں گے اور اس کو اُلٹ پلٹ کرتے ہوئے ایک خوبصورت سا گولڈن کلر دے دیں گے یہاں پر ہم اسے تقریبا فرائے کریں گے تین سے چار منٹ کے لیے جی ہاں یہاں پر ہو چکے ہیں تین سے چار منٹ اسے میڈیم فلیم پر فرائے کرتے ہوئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں چکن لگ پیسز کے اوپر خوبصورت سا گولڈن کلر آ چکا ہے اور اب ہم اسے نکال لیتے ہیں اور چلتے ہیں فائنل لوگ کی طرف آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ اوپر سے کتنے کرسپی اور اندر سے کتنے جوسی بنے ہیں تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ تیار ہے مزیدار سے کرسپی اور کرنچی چکن لگ پیسز یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنے ہیں بہت مزیدار بنے ہیں تو میں آپ کو اس کو دکھاتی ہوں کہ یہ کتنے کرسپی بنے ہیں بنائیے گا کھائیے گا انجوئے کیجئے گا امید ہاں آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویورز اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کر دیجئے گا اور اگر چینل پڑھنا ہے تو سبسکرائب ضرور کر کے جائیے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا دھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ